ہمارا تھا افریقہ کا ٹور تھا اس فقت ہوا اور اس پہ میں سوچتے بھی ہوں کہ مطلب کہ کب سے چل رہا ہوگا آپ نے بات کی کیری پیکر کی میرا ایک اور کولم تھا ڈلی نیوز وہاں انگلینڈ میں چھپا تھا اس میں اسٹارٹی میں نے کیری پیکر سے لیا کیری پیکر نے فالو کیا بیس بل اور باسکٹ بل امریکہ سے لیا اور وہاں فالو کیا اس کے بعد دنیا بھار کے پلیئرز بلائے اور ان کو پیسہ دیا اس زمانے میں اتنا پیسہ ملا کہ لوگ اپنے ملک چھوڑ کے چلے گئے دنیا کے دنیا کی ٹیم بن گئی پاکستان کے ساتھ تھا ٹاپ پلیئرز جو آج کل کے بہت محبی وطن پاکستانی سمجھے جاتے ہیں وہ تک اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے تھے انڈیا کے پلیئرز مجھے نہیں یادتا کہ وہ کیوں گئے پیسے کی چمک سے گئے پیسہ برا نہیں ہے ٹھیک ہے جائے لیکن جب کنٹری کی بات آتی ہے تو اس میں آپ کو ساری چیزیں چھوڑ کے اپنی کنٹری سے کھیلنا چاہیے تھوڑا سا اور ایکسٹین کرتا ہوں اس کو کہ سیونٹی سیون میں غالباً کر یہ پیکر سرکس شروع ہوا اس کے بعد تیس سال بعد آئی سی ایل آئی پیل شروع ہو گیا چیز وہی ہے اور اس کے بعد چیمپئن ٹروفی شروع ہو گئی ہے اور بیچ میں سے آپ دیکھیں آئی سی سی مائنس ہے اور پورے کرتا دھرتا بندگی کرکٹ کی دنیا میں وہ آئی سی سی ہے جو بعد میں جو رول تھے وہ بھی غالباً مجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ پندرہ اور کا دائرہ تھا یا دوسرے جو ڈیفرنٹ رول تھے وہ کیری پکرک کے ہی زیادہ تر انہوں نے یوز کیے اور جہاں پہ آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ کہاں گہن لگا اس کو گرین لگایا گہن لگا تو نائنٹی فور میں میرے خیال سے جو ہمارا ٹور تھا وہاں پہ تو نائنٹی فور میں میرے خیال سے جو ہمارا ٹور تھا وہاں پہ اگر میں نہ ہوتا تو میرے خیال سے یہ ایسپوز ہوتی ہی نہیں ہنسی کرونی کا ٹور تھا سن میں آیا تو اس طرح سے ایمپیکٹ نہ ہوتا ہے کہ نائنٹی فور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں ایسپوز نہ کرتا تو کرکٹ میں شاید یہ چیز آتی نہیں کیونکہ اس کے بعد ہسٹری میں جاتے ہیں اور ایک سال نائنٹی تیری کی میں بات کرتا ہوں کہ نائنٹی تیری میں جب نائنٹی ٹو میں میں ٹیم میں ہے نائنٹی تیری میں میں سپورٹ میری بہت پکی ہو گئی تھی پاکستان ٹیم میں میری پرفارمنس اچھی تھی اور اس کے بعد مجھے آفرز آنا شروع ہی کہ ایسا ہوتا ہے یہاں پہ تو آپ کو جب چلنا ہے تو ساتھ مل کے چلنا ہے یہ ایک تو سلیم ملک کا نام ہے وہ تو نائنٹی فور میں لیکن اور بھی نہیں کیا سلیم ملک نے آپ یہ تو غیر مذر بھائی آپ بھی نائنٹی فور میں جو زمبابوے تھے جنہوں نے سپورٹ کیا میں کیونکہ میڈیا سے تعلق تھا اور اس زمانے کے میڈیا نے جو لوگ تھے ان کو صحیح ریالیٹی پتا ہے کہ کیا ہوا تھا اور کچھ نام ایسے ہیں کہ لیگل اس کی وجہ سے میں لے نہیں سکتا لیکن جو راشد زطیف نے یا باسطلی نے ایک دن رات میں اٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر دیا کہ ہم نہیں کھیل رہے اور میں بات کرتا ہوں زمبابوے کے ٹیم جو پاکستان آئی تھی تو وہاں سے ہمیں آفر شروع ہوئی تھی زمبابوے کی یاد ہوگا اب تین ٹیسٹ کلنے آئی تھی ایک ڈیفنس میں بھی ٹیسٹ میچ ہوا تھا وہاں سے ہمیں آفر ہو گئی تھی کہ ہمیں ٹیسٹ میچ ہاریں گے نہیں لیکن ہم اس طرح اس طرح سے سکرپٹ میں کام کریں گے تو وہاں سے ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا تھا کیونکہ میں انوال نہیں تھا سننے میں آیا اس وقت بھی کپتان مکرم تھے وقار یونس تھے ضروری نہیں کپتان اس وقت کپتان کہتا تھا آپ کو کٹر بھی کرتے تھے اور ٹیم کے ممبرز بھی کرتے تھے کیونکہ وہ چیز اتنی سیریس نہیں تھی اتنی سیریس انسان کہ آج کل تو اگر کوئی میچ وکسنگ کی بات کریں گے تو اگدم تو ڈر جائیں گے سارے لوگ لیکن ڈسکس ہوا کہ کہ یہ میچ اس طرح سے کر لیتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اتنا پیسہ ملے یہ باتیں سنائی دیتی رہی لیکن فرس ٹائم ریال میں جو آفر ہوئی وہ نیزلینڈ ٹور میں جو پاکستان کا ٹور تھا اور آفٹر واسی مکرم ریولٹ اور بہت کنٹروورسی تھی جانے سے پہلے اور جب ہم وہاں پہنچے ہم اس ٹیٹ سیریز جیت گئے دو ٹیس مائچ جیتے ایک ہارے کتین ونڈے انٹرنشل بھی ہم جیت گئے تھے تھرڈ یا فورت آئی تنک اس میں ہمیں آفر ہوئی تھی کہ ہمیں اپروچ کیا تھا کیونکہ ایک مائچ پہلے ڈنیڈن میں میں اکیلئی میں جیتا دیا تھا ایک سو پچیس ایک سو پینتیس رن چیز کرنے تھے بارش ہو گئی تھی پچیس اور میں پانچ آؤٹ ہو گئے تو نیچے سے جا کے میں نے کریس کھین کو دو تین چھکے مار دیا تھا تو مائچ ہم جیت گئے تھے تو وہاں پہ ان کو یہ ڈاؤٹ ہو گیا تھا کہ یہ پلیئر میں چھنچ کر سکتا ہے اگر وہ اگر فرس کہ رہے پانچ چھے پلیئر چھا رہے ہیں کہ ہم میچ آر دیں وہ بی نیچے آکے میں اپلرڈ دیں سارا ہاں ہیوی بیٹ لاؤس ہو جائے گا اور اس کے بعد نقصان ہو سکتے پلیئرز کو بھی ہو سکتا ہے اور جس نے پیسے دیئے اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو آفر ہوئی تو وہ ٹرن سکتا ہے یہ میں پہلے دین سے کہہ رہا ہوں کیلہ کیپٹن نہیں کر سکتا پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو ایوریج پلیئر میچ فکس نہیں کر سکتا نہ ہروا سکتا ہے نہ جتوا سکتا ہے پانچ سے چھے ٹاپ پلیئرز کسی بھی ایکٹر کی ایکٹنگ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا ایکٹر وہ یہ جس کے لگتا نہیں کہ ایکٹنگ کر رہے ہیں اور نورمل روٹین کا جو ایکٹر ہو تو لگ رہا ہے کہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں تو ٹاپ پلیئرز جو ہوتا ہے وہ فیل نہیں ہونے دے گا آپ کو میزلینڈ میں آپ اس وقت پیسہ کسی کو برا نہیں لگتا میں ہونیسلی بتا رہا ہوں آپ کو میں نے کہا یار کہ میں سال میں اس زمانے کی جو فیز تھی دس لاکھ میں نہیں کما سکتا ٹھیک ہے نا اور اگر میں کر جاؤں میں ایک سیریز جید گئے اور کر لیتے ہیں سوچا میں نے لیکن جب کمرے میں رات میں واپس آیا تو میں مطلب کہ پیسہ کسی کو برا نہیں لگتا میں ہونیسلی بتا رہا ہوں آپ کو میں نے کہا یار کہ میں سال میں اس زمانے کی جو فیز تھی دس لاکھ میں نہیں کما سکتا ٹھیک ہے نا اور اگر میں کر جاؤں میں ایک سیریز جید گئے اور کر لیتے ہیں سوچا میں نے لیکن جب کمرے میں رات میں واپس آیا تو میں مطلب کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں اندر سے ایک گلٹ ہوتا آپ لوگ کو رہا میں نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا اور اس طرح کی جملے میرے پورے سال میں کتنی دفعہ ہوں گے یہ یاد رکھیں یہ مطلب لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کتنی دفعہ ہوں گے سنگر ٹروفی ہوئی آپ کے کراچی ٹیسٹ میچ ہوئی آسٹریلیا ہری کوشٹن مارک کسی نے نہیں لگایا آسٹریلیا پہ تو نیزلینڈ میں جب منع کر دیا میچ ہم آ رہے تو میرے آنکھوں کے سامنے ڈیلنگ میرے آنکھوں کے سامنے ہوئی میں خود میرا کوئی ثبوت نہیں میں وٹنس خود ہوں جو میرا چیز دیکھی ہے آپ کو اگر غلط کام کرسے مجھے پتا ہے کہ غلط کیا ہے تو میرا فرض بنتا ہے اس کو پبلک تک لے کے آئے جائے اور کسی حد تک اس کو ثابت کیا ہے لیکن کیا آپ نہیں کیا ٹھیک ہے نا اور اب میں سوچتا ہوں صحیح کیا میں نے نہیں بتایا اور یہ سال تک چیز سلسلہ چلتا رہا جب پانی جب اوپر چلا جاتا ہے کہ ہر میچ آپ کرنا چاہ رہے ہیں جیسا آج کل ہو رہا تھا تو پھر کرنا پڑا اور جب ساؤت افریقہ میں چیز ہوئی بلکہ سریلنگا سے جب ہم واپس آئے تو تو میں نے یہ ہے بات سریلنگا سے ہم واپس آئے تھے ہم سنگر کے بعد اور سریلیل سیریز سے پہلے تو اب آسیس آپ کو میں نے بتا دیا تھا یہ چیز ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا جو لوگ آ رہے ہیں ان کو دور رکھو ٹھیک ہے میں دور کہہ رکھوں میں ملتا ہی نہیں مجھے تو نظر آ رہے ہیں کوئی لوگ آ رہے ہیں یعنی پی سی بی نے بھی نہیں لیا جتنا لینا چاہیے تھا ظاہر سے بات ہو سکتا ہے اس زمانے میں اس کی اتنی امیت نہیں تھی کیا راتے ہیں لوگ ملتے ہیں مین پروڑم ہوا ساوٹ افری فور میں نائنٹی فور نائنٹی فائیس کا سیزن تھا ہوا رشن ساوٹ ان تھا اور ایک طرح سے اپنی اچھی پرفارمنس تھی میری اور جب وہاں پہ ہوا جو دیکھا تو نظر آگیا سامنے کے کیونکہ مجھ سے چھپا نہیں سکتی کیونکہ ایک دوسرا تیسرا میچ آپ کر رہے ہو اور مجھے چھپ رہنے کے لیے بول رہے ہو میں کب تک چلوں گا اور چلا میں یہ نہیں کہ میں نہیں چلا میں دیکھتا رہا تھا دیکھتا رہا ظاہر سی باتیں اگر میں ایکس پوز کرتا تو اس کے بعد وہ ہی ہوا آپ نے دیکھا کہ میرے کریئر میں اوپا میں نے ڈائریکٹ پاکستان کرکٹی بورٹ کو انفارم کیا کہ یہ چیز ہوئی ہے اور میں واپس آنا چاہتا ہوں تو اتفاق سے عثمان شیرازی فرنٹیر پوسٹ میں آئی ٹھنک لکھتے تھے اس زمانے میں وہ اس ٹور پہتے ہیں تو ان سے میرا ڈسکس ہوا تو فرسٹ بریکنگ نیوز میچ فکسنگ کی عثمان شیرازی نے بریک کی جوانت برگ سے کہ میں واپس آ رہا ہوں اور واپس آ کے کنفیجن تھی کیونکہ میں ٹیم کے ساتھ ہی واپس آیا تھا میں دو ونڈے ہم نہیں کھیلیتے ہم واپس جو بگ آ گئے تھے لیکن ٹیم کو جوائن کیا ہم ساتھ آئی تھے جب ہم ساتھ آئے تو ہمیں میسیجز ملے صاحب ملنا چاہ رہے ہیں ڈائریکٹلی اور عارف ابازی صاحب سے نام ملا جائے مطلب کہ اب ہم کنفیج ہو گئے کہ بورڈ بھی دو حصوں میں بٹا ہوا ہے کیا خیر میں عباسی صاحب سے ملا کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ میرے پرانی ایک ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کافی حد تک کہ یہ سنسیٹیو ایشو ہے بہت زیادہ پریس میں نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے میں نے مانی ان کی بات لیکن برکی صاحب کے پاس گیا وہ بولتے ہیں کہ سب لکھ کے دے دو مجھے ٹھیک ہے نا لکھ کے دے نے کہا مجھے اور سعید انور کو بلایا ہے باشت تھا اور کہا کہ سارا لکھ کے دے تو یہی ایویڈنس ہوگا تو مجھے بلیو نہیں آیا تھا ایک فیس ریڈنگ ہوتی ہے نا اس سے میں تھوڑا سا ہوا کہ یہ میرے ساتھ شاید غلط ہو جائے تو اس کے بعد میں اپنے ایویڈنس جو ریکارڈنگ تھی لوگوں کے ساتھ تھی جمع کر کے رکھ لی تھی اور ویٹ کرتا رہا انکوائری کا میں نے سوچا یہ تھا کہ ایک جیسے جو میں نے انسیڈنس جو ہوا ہے اس کو میں نے ایکسپوز کیا ہے واپس جاؤں گا سب کو صدر ملے گی اور ہم کھیلیں گے جس طرح ہم کھیلتے تھے پہلے لیکن اس کا ریورس ہوا الٹا ہوا تو ہم میں تو خیر ویسی باہر ہو گئے اٹھارہ مہینے دو سال تقریباً ہوا ہے کسی نے پوچھا ہی نہیں اور ایسا شوک کیا کہ ہم غلط بول رہے ہیں میں غلط بول رہا ہوں اور کیونکہ اس زمانے میں اویرنس نہیں تھی یعنی ٹیم میں آپ کو اگر ریٹائرمنٹ کے بعد میرا کمبیک اٹھارہ مہینے بعد ہوا ہے ٹھیک ہے نا وہ اٹھارہ مہینے کیسے ہی گزرے ہوں گے یہ کسی کو اندازہ نہیں ہے نہ میڈیا کو نہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو اور ایون کسی کو بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں ہی گھر میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوں یار میرے ساتھ بھی نہیں ہے اگر کوئی بولتا ہے میں نے ابھی ایک ہفتے میں آپ نے سٹریٹمنٹ شاہد گزرے ہوں کہ میں نے صرف ٹاپ پلیئر کو ٹارگٹ کیا ہے ایوری کنٹری کو ٹارگٹ کیا ہے اور پلیئر کو نہیں کیا کیونکہ کرپشن ہندر پرشنگ کہیں نہیں ہے میں نے موسٹلی ٹاپ پلیئر کو کیا ہے کسی نے اٹھ کے پلٹ کے مجھے جواب نہیں دیا ٹھیک ہے نا اور میں بیٹھ کے اگر کوئی بھی پلیئر دنیا کے میں چیلنج کرتا ہوں کوئی پلیئر بولتا ہے کہ اٹھ کے میں غلط بول رہا ہوں ون ٹو ون میرے سامنے پڑھا تھا ایک ایک میچ میں اس کا دکھا دوں گا کہ کہاں پہ اس کا فالٹ ہے ٹیکنکلی ایویڈنس جو میرے پاس ہیں وہ میچز ہیں کہ جہاں پہ ایکس فائی زیٹ کوئی پلیئر ہے وہ ہٹنگ پلیئر ہے یا سٹوک پلیئر ہے ٹھیک ہے نا سر دو اوپر اس نے میڈن کھیل لیے نو ریزن آپ ویسٹ ان ڈیز کا اپننگ میچ اٹھا کے دیکھ لیں اپننگ میچ نا 2007 دو پاکستان کے ٹاپ پلیئر بیٹن کر رہے تھے جب وہ آؤٹوے 7.57 کا ایوریج رہ گیا تھا ٹیک ہے نا ٹیم کو اپنے بلکل بے زہارہ چھوڑ کے چلے گئے میڈاؤن میڈاؤف اوپر تا سپینر بالنگ کر رہے تھے آپ ایک رن بھی ہی منا رہے تھے ٹیک ہے نا کوئی آپ دنیا کے ٹاپ پلیئر ہونے کا دعویٰ جو کرتے ہو وہ وہاں پہ ثابت غلط ہو جاتا ہے جب آپ سپینر لگے میں سپین نہیں ہو رہا اور آپ اس کو میڈن کھیل رہے ہو اور وہاں پاکستان ہار گیا یہ وہ میش فکس کیا تھا لیکن ڈاؤٹ تو کریٹ کر گئے اس میں کیونکہ میرا انٹرسٹ ٹائنٹی ایٹ میں ٹائنٹی سیون میں ختم ہو گیا تھا کہ میں واپس ہوں پاکستان ٹیم میں ٹائنٹی میں کھیل رہا تھا صحیح پرفارمنس تھی سیڈنلی میں پاس ماجید خان صاحب کی کول آئی اور بلکہ اجاز احمد کو یہ ہوتا ہے سیکریٹری ان کی کول آئی کیونکہ پہلے میں ریفیوز کر چکا تھا کہ مجھے بڑا رہے تھے تو ان کی کول یہ آئی کہ ماجید خان صاحب نے تمہیں کیپٹین بنا رہے ہیں پریس ریلیز جاری ہے اور منع نہیں کرنا اور اس کے بہائین بہت ساری چیزیں ہیں نیکس دے میں گیا لاہور گیا وہاں پہ ماجید خان سے ملقات ہوئی ٹارگیٹ یہی تھا کہ ان پلیئروں کو ہمیں مائنس کرنا ہے جو کہ انوالو رہے ہیں یا ان کے کوسٹن مارک ہے پرابلم یہ آیا کہ پھر ماجید بھائی سے میری بات ہوئی میں نے کہا اگر یہ کرنے تو میں ایک ٹور کے لیے میں خصاف نہیں ہو سکتا مجھے لانگ ٹم کے لیے بنائے اس کے بعد ہو سکتا ہے اس ٹور پہ ہم گئے ہیں اور پیچھے سے ٹیک آور کر لیا خالد محمود صاحب نے تو پرابلم مہاں پہ ہو گئی کیونکہ وہ بگ سپورٹر جنس پہ کوسٹن مارکتا ہے یہ دھکی چکی بات نہیں ہے ٹیک ہے نا اور میں پاس ریکارڈی ٹیپ بھی ہے ان سے میری کنورسیشن ہوئی ہے میں کھل کے سپورٹ کیا ہے اور اگر یہ کبھی آئے ان کو سنا بھی دوں گا میں کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے جتنے چیئرمن گزرے ہیں عارف عباطی صاحب کے علاوہ جتنے بھی میرے جتنے کیریئر میں آٹھ یا نو آئے ہیں سب کے سب اس ایشو میں بات کریں نہیں سکتے ٹیک ہے نا جب یہ نہیں ہوتے تھے تو راشل لطیف راشل لطیف یہ تم صحیح کر رہے ہیں جس دن وہ بورڈ میں آئے ہیں تو سب سے پہلے میرے پاس آتا تھے کہ اس میں خاموش رہنا اس میں ہم تمہیں یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو میں ان جو بورڈ جتنے بھی گزرے ہیں آپ نے ہاتھ جتنے بھی ہیں Threads کتنا ہوتا ہے مجھے یاد ایک مناسب نہیں سمجھا میں نے کیونکہ آپ اور نظروں میں آتے ہو کہ کوئی جانتا بھی نہیں مولا یہ کون جا رہا جس کے ساتھ پلس چل رہی ہے ایون میری نیچر نہیں ہے کہ میں رکھوں ایون میں قابل میں تھا جلال آباد میں تھا پروٹیکشن نہیں لی کیونکہ اپنے آپ کو میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کا جس کا جہاں ہاتھ لگتا لگا دیتا ہے ٹھیک ہے نا ڈاؤٹ کریئٹ ہوئے ہیں جس وجہ سے میں آپ کو تھوڑے بہت مائچنز کے بارے میں آن ریکارڈ کی بتا رہا ہوں یہ نہیں مولا مائچ فکس ہوئے سیڈنی ٹیس کا بولتے ہیں پاکستان فکس تھا ٹیک ہے نا جینوری میں جو کھیلا ہے پاکستان نہیں تھا فکس اس میں اس میں آسٹریلیا اندر تھا اندر مطلب ہار رہا تھا ہار نہ تھا ٹوز جیت کے رکی پونٹنگ نے بیٹنگ کر لی گھاس والا وکیٹ ہے گراؤنڈ مین ان کا ہے سب کچھ ان کا ہے یہ چیزیں بڑے کیپٹن کرتے ہیں یا بڑی ٹیمیں کرتے ہیں جن کو پیچھے نشانی نہ دیا آسٹریلیا آؤٹ ہو گئی وہ تو پاکستان پتہ نہیں کیسے ہار گیا ٹیک ہے نا مجھے ڈاؤڈ دوسرا کون تا کریٹ ہوا ہیڈنگ لے ہار گئی اس کو کمپنسیٹ کر دیا انہوں نے ٹیک ہے نا جہاں سے انہوں نے ڈیل کی تھی اس کو کمپنسیٹ کیا ہیڈنگ لے ابھی دو مہینے پہلے کی بات ہے کمپنسیٹ کیا انہوں نے تو ٹیسٹ میچ بھی ہوتے ہیں مطلب کہ اس کے علاوہ فکسنگ یا سپورٹ فکسنگ اور یہ اس کے علاوہ کرکٹ چلی نہیں سکتی کیری پیکر کا نام لیا اس نے پورا چینل تھا اس کے پاس کیری پیکر کا نام لیا اس نے پورا چینل تھا اس کے پاس ٹیک ہے نا میں بولتا ہوں ٹیک ہے نا میں نئی بات کرنے جا رہا ہوں نئی بات یہ ہے کہ آئی سی سی نے کانٹریکٹ کیا ہے بڑی کمپنی ہے اس پین سٹار سے میں بلیم نہیں کر رہا ہوں ون پوائنٹ ون فائل بیلین ٹی وی رائٹس ٹیک ہے نا اس میں جائیں گے یہ ٹو تھاؤزن فیفٹین تک ایٹین ایونٹ ہیں آئی سی سی کے میچ فکسنگ ختم کرنی ہے میرا کوزشن ہے یا سوزیشن یہ ہے کہ آئی سی سی سے فائیو منٹ ڈلے ٹرانسمیشن آپ کی میچ فکسنگ ختم ہو جائے کیا آپ کا ٹی وی ایسی سی یہ پروپوزل دیتا ہے ٹی وی رائٹس جس کے پاس ہیں وہ مانے گا کبھی نہیں مانے گا کیونکہ اس کا سارا دھندہ آگے ہے ہی اس کا اب آجاتے ہیں کہ کس مد میں پیسے پلیئر کو لیتا ہے پلیئر میں ڈاؤٹس ہیں سارے پیسوں کی بات کرتے ہیں کہ ایویڈنس نہیں ہے ایویڈنس کوئی چھوڑے گا کوئی بھی نہیں چھوڑے گا موسیقی موسیقی